بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ لوگوں کے لئے ایک اور ہیر گروت میجیکل سا ہیر آئل کی ریمیڈی لے کے آئے ہوں اگر آپ لوگوں کے بال بہت زیادہ کیمیکل کی وجہ سے یا ہیٹ لگنے کی وجہ سے پارٹی میں جاتے ہیں شادی میں جاتے ہیں بہت زیادہ بالوں کو آئرن کرتے ہیں اور آئرن کرنے کے وجہ سے بال خراب ہو گئے ہیں آپ کے بال خوشک ہو گئے ہیں اور بال جھڑتے ہیں گرتے ہیں بال بہت زیادہ پتلے ہو گئے ہیں بال دو موہے ہو گئے ہیں آپ لوگوں کے بال گھنے نہیں ہوتے لمبے نہیں ہوتے کنگا کرنے سے بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں یا آپ کے بالوں کی گروت نہیں ہو رہی مہنگے سے مہنگے کیمیکل والی چیزیں اپلائے کرنے سے شیمپو اور آئل اپلائے کرنے سے بھی آپ کے بالوں کی گروت نہیں ہو رہی تو بس یہ آئل بنائیے اور کمال کے آپ کا اس کے ریزلٹ ملیں گے آپ کے بال بہت تیزی سے بڑھیں گے لمبے ہوں گے گھنے ہوں گے بالوں کا ٹوٹنا جھڑنا اور گرنا بند ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کے سر سے خوشکی اور سکری کا خاتمہ بھی ہوگا تو یہاں پہ میں نے لیے ہیں سب سے پہلے السی کے بیج آپ نے تین یا چار چمچ السی کے بیج لینے ہیں اور ان کو آپ نے پائن سا پاڈر بنا لینا ہے السی کے بیج آپ کو کسی بھی پنسار شاپ سے یا مارکٹ سے آرام سے آن لائن بھی آپ کو یہ مل سکتے ہیں السی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بالوں کے لیے کتنے فائدمن ہیں یہ بالوں کی نمی کو برقرار رکھتی ہے بالوں سے خوشکی کا خاتمہ کرتی ہے بالوں کو گرنے اور ٹوٹنے سے یہ رکھتی ہے السی ہمارے بالوں کو بہت زیادہ نرم اور ملائم بناتی ہے تو یہاں پہ السی کا پاڈر بنا لیا تھا اور اب اس کو رکھتے ہیں سائٹ پہ سیکنڈ چیز ہم نے اس میں لینا ہے ایلویرہ کا ایک پتہ آپ نے لینا ہے اس کو کٹ کرنا ہے اور اس کا ییلو پارٹ آپ نے نکال دینا ہے جیل جو جیل نکلتا ہے وہ آپ نے ویسٹ کر دینا ہے پھارے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ایک کاٹو کو ریموف کرنا ہے اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیسی میں قٹ کر لینا ہے اچھا جی آپ نے ایک ایلویرہ کا پورا پتہ لینا ہے چھلکو کو ریموف بھی کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو آپ چھلکو کے ساتھ بھی اسے کاٹد سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک عدد پتہ لیا تھا اس کو گرائنڈ کریں گے تو یہ تقریباً آدھا کپ ہمارا الویرہ کا جیل بن کے تیار ہوگا الویرہ جیل ہمارے بالوں کے لئے بہت ہی زبردستی چیز ہے یہ جو ہمارے بال گڑتے ہیں جھڑتے ہیں یہ ان کو روکتا ہے الویرہ ہمارے بالوں کو نرم اور ملائم کرتا ہے بالوں سے ہمارے خشکی کو دور کرتا ہے بالوں کو ٹوٹنے سے روکتا ہے بالوں کو بڑھنے میں یہ مدد دیتا ہے الویرہ جیل ہمارے بالوں کی تمام مسائل کے لئے بہت زبردست کام کرتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے بس آپ نے کیا کرنا ہے گلینڈر میں اس کو دال کے اگر آپ چاہیں تھوڑا سا پانے دال کے پیش سکتے ہیں ورنہ یہ ایزیلی آرام سے ویسے بھی پیش جائے گا اس کا ہم نے فائن سا ایک پیسٹ بنانا ہے اور بس ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سائٹ پہ کر لینا ہے اب ہم نے لینا ہے ایک ادت پین اور پین میں ہم نے دالنا ہے کوکوناٹ آئل یہاں پہ ایک کپ کے قریب میرے پاس کوکوناٹ آئل ہے آپ چاہیں آپ اس کی کونٹیٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے ایک بڑا کپ میں نے کوکوناٹ آئل لے لیا تھا اور اب کیا کرنا ہے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے جو ہم نے ایلوویرہ کا پیسٹ بنایا تھا ہم وہ اس آئل میں ایٹ کر دیں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں ایلوویرہ اور السی کے بیچ کا ہیر آئل جو ہمارے بالوں کی گروت کو بڑھائے گا بالوں کی جو گروت ہے وہ رک گئی ہے تو یہ ہمارے بالوں کیوں ری گروت کرے گا جڑوں سے بالوں کو مضبوط کرے گا اور جو ہمارے بال ٹوٹ گئے ہیں یا بال بڑھتے نہیں ہیں کسی بھی وجہ سے تو یہ ہمارے بالوں کو بڑھائے گا تو اس کے بعد دیکھئے میں نے کیا کیا تھا اس میں تین چمچ السی کے بیچ کا پاڈر دالا ہے اور اب ہم نے بالکل میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو پکانے کے لئے رکھ دینا ہے اچھا جی میں نے آپ کو فلیم دکھا دیئے بلکل ہم نے دم والی جو فلیم ہوتی ہے اس پہ ہم نے اس آئل کو بنانا ہے اگر آپ اس کو ہائی فلیم پر بنائیں گے تو یہ پھر وہ میجیکل سا ریزلٹ ہمارے بالوں میں نہیں دے گا اور اس کے جتنے بھی نیوٹیشنز ہیں وہ سب جل جائیں گے تو اس کو آپ نے کھڑے ہو کے بلکل بنانا ہے کہیں چھوڑ کے نہیں جانا یہ دونوں ہی چیزیں جو اس میں ہم نے ایٹ کی ہیں الویرہ جیل اور السی کا پاورڈر یہ دونوں چیزیں ہی بلکل جیل کی فارم میں ہیں تو اگر آپ اسے کہیں چھوڑ کے جائیں گے تو یہ آپ کے پین سے چپک سکتا ہے اس لئے آپ نے بلکل اسے کھڑے ہو کے ہی بنانا ہے تو آہستہ آہستہ دیکھئے یہ پکنا شروع ہو گیا ہے اور اب میں آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں پانچ منٹ بعد جو ہے بلکل اچھے طریقے سے آئل ہمارا بن گیا تھا اور یہاں دیکھیں الویرہ کا جیل ہم نے جو دالا تھا اور السی کے بیچ کا پاورڈر دالا تھا وہ اپنا انہوں نے کلر بھی چینج کر لیا ہے اور آئل کو ریلیز کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہمارا آئل بن گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے آئل کو تھنڈا کرنا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی چھنی کی مدد سے یا اگر آپ چاہیں تو آپ کسی کپڑے کی مدد سے اسے چھان سکتے ہیں اچھا جی میں نے اس میں کوکوناٹ آئل یوز کیا ہے آپ چاہیں تو آپ اس میں سرسو کا آئل بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ سرسو اور کوکوناٹ کا دونوں کا آئل مکس کر کے بھی یہ بنا سکتے ہیں تو جی الحمدللہ ہمارا میجیکل سا السی اور الویرہ کا ہیر آئل بن کے تیار ہے اگر آپ پریشان ہیں اپنے روکھیں گرتے اور بے جان بالوں سے تو آپ یہ ہیر آئل بنا کے استعمال کریں انشاءاللہ سات دن میں آپ کو اس کا واضح ریزلٹ ملے گا جیسے ہی آپ کو آئل تھنڈا ہو جائے آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی خالی بوتل میں آپ نے اس کو ٹرانسور کرنا ہے اور آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا آپ اسے ایک مہینے تک دو مہینے تک آرام سے استعمال کر سکتے ہیں آپ جتنا چاہیں اسے بنا کے رکھ سکتے ہیں آپ اپنی چھوٹی بچیوں کے جن کے بال نہیں بڑھتے یا میرے بھائیوں کے ساتھ بھی آج کل بہت یہ مسئلیں گنجپن ہو جاتا ہے بلکل آگے سے بال ختم ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اسے یوز کر سکتے ہیں تو اس کے یوز کا بس طریقہ یہی ہے کہ آپ نے اوور نائٹ اس کو لگانا ہے اپنی جڑوں میں اور ہلکا ہلکا سا اپنے مساج کرنا ہے اپنے سر کا اور پھر آپ نے اپنے بالوں کو واش کر لینا ہے بہترین ریزلٹ کے لیے آپ نے اسے ویک میں دو دفعہ استعمال کرنا ہے اور اگر آپ کو آج کی میری ریمیڈی پسند آئی ہو تو کینڈلی میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے میں انشاءاللہ ملوں گے آپ سے نیکس ریمیڈی میں جب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ